تمامی چھوٹے موٹے اچھو بڑکالے کو ربھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی پر پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسنگ نیوز ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کی نیوز کی طرح بڑھتے ہیں تو فرسٹ فول ہم بات کرتے ہیں رونالڈو اور میسی کے بارے میں جیسا کہ آپ نے ان دونوں کی یہ کافی وائرل پکچر دیکھی ہوگی جو کہ ایک پیٹ پروموشن تھی جو کہ ان دونوں نے اپنے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹس پر اپلوڈ کی تھی لیکن کیا آپ کو پتا ہے وہ پکچر ایڈٹ ہوئی تھی مطلب جب یہ فوٹو لی گئی تھی تب میسی اور رونالڈو دونوں ایک روم میں نہیں تھے مطلب دونوں کا ہی الگ الگ شوٹ ہوا تھا جس کے بعد سے اس پکچر کو ایڈٹ کیا گیا تھا اور اس کے ابھی کچھ بی ٹی ایس بھی دیکھنے کو ملے ہیں لیکن جو بھی بولو یار فوٹو تو کمال کی تھی اور اسی کے ساتھ رونالڈو پہلے ایسے بندے بن چکے ہیں جنہوں نے پانچ سو ملین فالورز کمپلیٹ کر لیا انسٹرگرام پر پسیلی بھی اگلی نیوز کے آر ایم بات کرتے ہیں جو کہ فاہد مصطفیٰ کے بارے میں تو دبائی میں ابھی ایک ایونٹ ہوا تھا جہاں پہ گوویندہ اور فاہد مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی فاہد مصطفیٰ کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جہاں پہ گوویندہ سے ملتے ہی وہ ان کے پاؤنچ ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کے ٹاپ کومنٹس میں ان کو کافی زیادہ ہیٹ مل رہی ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آتف اسلم کے پاس انڈین کونٹسٹنٹ آیا تھا اور ان کے پاؤں چونے لگا تھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جھکنا صرف اللہ کی ذات کے آگے چاہیے اور کسی کے آگے نہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپلیشیٹ کرتے ہیں جو ریسپیکٹ فاہد مصطفیٰ گوویندہ کو دے رہے ہیں لیکن وہاں ان کے پاؤں ٹچ کرنا صحیح نہیں تھا کیا انڈین ایکٹرز بھی پاکستان آ کر سیم چیز کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ فاہد مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فاہد مصطفیٰ سندھی ہیں اور وہاں کا یہ کلچر ہے کہ اس طرح سے پاؤں چھو سکتے ہیں باقی اس سب پر آپ کا کیا اپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی ایک لی نیوز کی آر ایم بات کرتے ہیں جو کہ رزا سمو کے بارے میں ریسنلی رزا سمو نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ اس ویڈیو میں ان کے ساتھ ان کی وائف پی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ریویل کیا کہ ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی تو ان کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پار میں آپ کو یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں جب لوگ ٹاؤن تھا بہت ڈپریسنگ فیس تھا لائف کا ہر کسی گا کوئی لوگوں سے بات چیت نہیں ہوتی تھی 深ode ہے ڈپریس آرے بات چطہ کی وائف پہ کنے پہ ڈوڈیو لاتا چیت، اور کوئی لوگ가지고 اور چینل پر root حلوڈ ہbird یہ بڑی نہیں بات تھی جائے چیکھنے کس دیں دیکھے ڈپریس کا کہت ڈپریس اوڈک پہ ٹ کے لئے نہیں ، نا لہیٰ نہیں تھا جو دیکھوں موجہ ساتھ آپ ویڈیوز میں اس نحنم پہ چلی فاظ ready اعتدائی ریس تم اپوڈ کیل س Diesao liberals ہاں تو جا کے میں نے رونا دیکھی اس کے بات میں نے امی سے بھی شیر کیا والا بہت بہت مجھے نہیں اس وقت میں مر ایکتو بھی نہیں تھی تو میں نے ایک رائن بھی start کی تھی اگر ہاں گی میں نے ایک روی پورٹریٹ بنائم تو پھر جب آپ کو بنایا تو مئرادل فاقا ہوں کہ لنے سنن کروں ایسے کیسے کیسے کر کریں ایساں میں نے ہسنین سے انتظار کیا آپ کے بھائی سے اور پھر میں نے آپ کا ادرس لیا اور مجھے سے نسن کرنی تھی اور اسی ویڈیو میں رضا سمو نے اپنے فیوچر پلانز وغیرہ بھی شیئر کیا انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں مل کر ٹریول ولوکس وغیرہ بنایا کریں گے ولوکس کریں گے مل کر ولوکس کریں گے ہیں ایکسپیرینس ریلیٹڈ ولوکس کریں گے ہم بہت بیسک پاسٹا نہیں بنائیں گے ہم اچھی چیز بنائیں گے آپ کے لیے جو ایکسپیرینس ریلیٹڈ ہوگی ٹریول ریلیٹڈ ہوگی کچھ ہوگا کچھ ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہماری پریویسی وہ کمپرمائز ہو جائے بہت زیادہ ولوگنگ کے چکر میں کیونکہ یہ کیمرہ اٹھا لیا اس کا مطلب ہے آپ ہمارے ساتھ ہو تو ہم نے کب آپ کو ساتھ رکھنا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے ہر وقت تو ہم ساتھ نہیں رکھیں گے تو اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے جا کر دیکھ سکتے ہو سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیے ہیں تو ابھی دکی بھائی نے بھی اس پر ریاکٹ کیا سلمان نومان نے دکی بھائی کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی پر اس کے علاوہ ڈکی بھائی نے اپنے ریسنٹ ولوگ میں ہیٹر سر لیٹیڈ بات کرتے ہوئے کچھ یہ کہا پٹ کے آج آگی نا اور اس کے علاوہ شاویر جعفری نے دکی بھائی کی یہ فوٹو شیئر کی جہاں پہ دکی بھائی اپنے ولوگ کے لیے ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے جس پہ انہوں نے کہا ڈیلی ولوگنگ اینڈ ٹیزی جس پہ دکی بھائی نے ریپلائے کرتے ہوئے کہا برو آئی ووز جس ٹرائنگ ٹو کیپچر سم کلپس آف تر روڈ تو چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں سوال پوچھیں رہا ہوں آپ دونوں کی زیادی ہوا لے سے یہ فلم ہے ٹیچ بٹن یہ بٹن کھل رہا کے ٹیچی ہے یہ ٹیچی ہے جو یہ ٹیچ بٹن ہے اور یہ سب ہماری فائملی بھی ٹیچ ہے اور یہ ہماری سرجابی ٹیچ ہے اور سب جتنی که فائملیز ہم کو دیکھ کے اس سے ریلیو وردی جوائے اس سے ریلیٹ کرے گے ٹیچ بٹن یہ ہماری فولی ٹی بھائی تیچ ہے اور یہ دونوں تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرم بات کرتے ہیں جو کہ بدلہ برادر کے بارے میں ریسنڈلی بدلہ برادر نے اپنے یوٹیوب کمیونٹی ٹیب میں یہ پوسٹ کیا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا چینل خطرے میں ہے انہوں نے کہا کہ اس مافیا نے پانچ سٹرائکس اور بیس پچیس پرائیویسی ریپورٹس بیجی ہیں مجھے جن میں سے دو یوٹیوب نے اپروف کر لی بس اپنا سچ چپانے کے لیے کرمینل بن کر مجھے چپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر کامیاب نہیں ہوئے تو میرے چینل کا یہ حال کر دیا انہوں نے پانچ سٹرائکس پیج کر چینل کی ریچ ڈاؤن کر دی آپ میرے چینل کا حال دیکھ سکتے ہیں سٹرائکس کی وجہ سے ویوز ایوریج سیونٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو چکی ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کوئی بات نہیں میں نے اپنی پوری کوشش کی باقی اللہ پہ نتائج چھوڑ دیے یہ آپ کے سامنے کچھ نہیں کر رہے خاموش تاکہ لوگ اگنور کریں ورنہ دونوں مجھے جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے اس لیے اب میں بھی اس چیز کو انلائن نہیں لاؤں گا عدالت میں کیس چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جل سچ سامنے آ جائے گا اب ہم اپنا ریگولر کانٹینٹ ہی بنائیں گے صرف تھانکس دعاوں میں یاد رکھیں تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہمائیو سعید اور بھارتی سنگھ کے بارے میں تو ابھی جو دبائی میں ایونٹ ہوا تھا وہاں پہ ہمائیو سعید کو ایک آوارڈ ملا تھا تو وہی سٹیج پہ بھارتی سنگھ نے ہمائیو سعید کو بتایا کہ ان کا پاکستان جانے کو کتنا دل کرتا ہے اور وہاں کے کھانے کھانے کا بھی میں سوچا میں اب لندن ہی جانگو بناوں گا اب تو میں تریئے اب تو وہ موٹی نہیں ہے آپ بہت پیاری ہیں تھانکیو میرے بھائی تھانکیو میں بڑا دل کرتا ہے بھائی کہ ہم پاکستان پہ جا کے کھانا کھائیں میں اور میرے اسپر جب ہی ہمیں بھوگنی لگتی ہم یوٹیو میں صرف اوڈ کے چینل لگا کے پاکستان نہیں دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے کہ ہم جائیں کھلے میں بھومو آپ ہی آئیں آپ کا بھی ویلکم کریں لیکن آپ کی آنی والے فیلمیں اور سیریلز کیے بہت ساری شب کام رہے ہیں اور بس بھائی اب نی کہنا میں لندن ہی جاؤں گا میں جاؤں گا لندن نہیں نہیں میں میں انڈیا بھی جاؤں گا چلیے ایک بار ہمارے پاکستان بھی آئیں گے میری بیوی تو انتظار کر رہی ہے کہ تب میزے کھلیں اور وہ وہ وہاں پہنچے کیا تم کہاں میٹھی بھائی کالج کے سامنے وہ خاتی رہا اور وہ مہیش لانچوں میں وہ مہیش وہ مجھ سے زیادہ اس کو پتا ہے بس کیا بات ہے میں آپ جب آئیں گی میں آپ کی کھاکستانی کروں گی ٹھینکیو 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 سرکھ تو چلیے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس میں بلتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھینکیو